اسلام علیکم ریری میں نے نہیں لے کے جانی میں نے پیدل جانا ہے میرے والد بعد میں ریری لے آئیں گے میں جا کے چارہ کارنا چرو کرتا ہوں کال درات ہم چارہ کار رہے تھے اور چارے کے ساتھ یہ داتی بھی آ چکی تھی ہمیں پتا نہیں چلا تو داتی ایسی اندر چلی گئی تھی جس کی پیدا یہ دیکھیں ایک ٹیری ہو چکی ہے اگر یہ والی سیڈ اندر جاتی تو اس نے ٹوٹ جانا تھا یہ لکر کی سیڈ ہے جب بھی گلتی سے داتی اس کے اندر جاتی ہے تو اس کے یہ کٹر خراب ہو جاتے ہیں پھر ہمیں اس کو تیز کروانے پڑتے ہیں یہ داتی اس مشین کے اندر آ کر خراب ہو چکی ہے اب میں یہ والی داتی لے کر چلتا ہوں جب میں والے دن جیسے بہے خراب ہوا تھا اتنی جلز دلالت ہوئی تھی آج میں پیدلی جا رہا ہوں اسی اچھا تو آدمی پیدلی چلے جائے سائیڈ پر دوب نکلی رہے ہیں اور اس سائیڈ پر بلکل چھاؤں ہیں سورج کی کیونکہ آسمان پر بادل ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے بلک بادل ہو گئے ہیں آج یہ والی جگہ ہے جہاں کار ٹرکٹر لے کر آئے تھے ادھر حال چلایا تھا اور آج شام کو ہم نے ادھر اوٹا وارٹر چلانا ہے آپ دعا کریں کہ بارش نہ ہو موسم ایسا ہی خوبصورت رہے تاکہ جو بھی لوگ کپاس کی چنائی کر رہے ہیں وہ سکون کے ساتھ کپاس کی چنائی کر سکیں دو دن تو بہت زیادہ گرمی رہی ہے لیکن آج موسم بہت زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے خیت میں آ گیا ہوں اب ادھر سے میں نے چارہ کارٹنا ہے ادھر سے چارہ کارٹ کر ہم ادھر لے آئے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے یہ لے کے جانا ہے آج گھر میرے والد وہ جا رہے ہیں دوسرے خیت میں اب میں نے ریڈی کو گھر لے کے جانا ہے اس کے بعد ہم نے ٹرکٹر لے کے آنا ہے خیت میں خیت میں چلانا ہے روٹا وارٹر اب میں اس ریڈی کو لے کر چلتا ہوں گھر آج نہ ہم نے یہ حال لے کر جانا ہے نہ کڑا لے کر جانا ہے آج ہم نے لے کے دن روٹا وارٹر آج ابراہیم نے بھی جانا ہے خیت میں جانا ہے آپ نے نکانا لکھوں موسیقا لے کے دن روٹا وارٹر کے نیچے کٹر لگے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں چھوڑی ہیں یہ آپ زمین میں گھومیں گی جب ہم اس کو چلائیں گے یہ مالا اوپڑ وارٹر میں اس کو بھوڑتا ہوں اب اس کے نیچے جو چھوڑیاں ہیں انہوں نے گھومنا ہے اب اس کو چلانا ہے جس کی وجہ سے جو مٹی ہوگی ساری بھوڑی ہو جائے گی ایبراہیم اتنی دور میں کیا کرنے آئے ہو آپ جھوٹاوار دیکھنے آئے ہو کیسے چلتا ہے جب سے ہم نے پورے کھیت میں کپاس لگائی ہے تب سے یہ کھیت فارق پڑا ہوئے ہے ادھر ہم نے لگانا تھا چارا تو ایک پہلی دفعہ ہم نے حال چلایا اس کے بعد بارشے شروع ہوگی جسی عوضہ سے ہم چارا نہیں لگا سکے پرسوں ہم نے حال چلایا ہے اور آج ہم چلا رہے ہیں روٹر اس کھیت میں روٹا باتا چلا کر پھر ہم ادھر چارا لگائیں گے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ کھلونا ہے دور سے پرسے کپاس کا ویو دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ہریالی ہریالی لگ رہی ہے ہر طرف کپاس ہی نظر آئے گی آپ کو راکٹر کو مجھے لگتا بھی مسئلہ ہو گیا ابھی چک کرتے ہیں کیا ہوئے پہلے ہم نے حال چلایا تھا لیکن دیکھیں گھاس کی جڑے ابھی بھی رہ گی تھی زمین میں اب یہ روٹر چلے گا جتنا بھی گھاس ہوگا سارا ختم ہو جے گا یہ روٹر جو ہوتا ہے زمین کو بلکل بڑی کر دیتا ہے زمین کی وجہ سے مٹی بلکل بڑی ہو جائے گی اور اس کے بعد جو بھی فصل ہم لگائیں گے اسی جوڑے نیچے تاک جائیں گی اور اس فصل کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس لیے جب ہم ایک فصل سے دوسری فصل میں جاتے ہیں تو بل ہمیں حال چلانا پڑتا ہے روٹر چلانا پڑتا ہے اور کرا بھی کبھی کبھی چلاتے ہیں جب ہم نے زمین کو پیلنس کرنا ہوتا ہے ایسا ہی ہم اگلی فضل کی کارس کرتے ہیں ایسا ہی ہم اگلی فضل کی کبھی جس جگہ پر روٹر چلے ہیں وہ جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور جس پر ابھی چلنے ہیں وہ جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے کھیر میں روٹر چل چکے ہیں اب ہم نے اس کو باہر نکالیا ہے سرک پر اب ہم ادھر روٹر اتاریں گے یہ حل پڑا ہویا ہے یہ پڑا آیا ہے روٹر ادھر اتارنے ہیں پورا ایک گھنٹہ لگے آج بھی اس وقت شام کے چھے بچ چکے ہیں آج کا بھلوگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں سب بھینسیں چارہ کھاری ہیں صرف یہ بھینس چارہ نہیں کھاری کل یہ بیٹھ ہوئی تھی اور آج یہ بیٹھ ہوئی ہے جب بھلوگ شروع کیا تھا تو صبح کے آٹھ بجے تھے اب شام کے چھے بچ چکے ہیں ایک دفعہ صبح کو چارہ ڈالتے ہیں ایک دفعہ شام کو چارہ ڈالتے ہیں دو ٹائم دن میں چارہ ڈالتے ہیں بھینسوں کو چلیے آج کا بھلوگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار کیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ